الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے اور لیفٹیننٹ کرنل پیر الطاف محمود حشمی کے پیانات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں الطافیہ ٹی وی اور بیل آئیکن پر کلک کریں امانت کے مطالق میں ایک آل دو اس کا اس مسئلے سے تعلق نہیں ہے لیکن میں امانت کے مطالق ایک چیز عرض کروں امانت رکھنے والا اور امانت رکھوانے والا ان دونوں سے گزارش ہے کہ امانت نہ رکھیں نہ امانت رکھوائیں میرے پاس اگر کوئی بندہ امانت کے لیے آتا ہے کہ جی میں ایک لاکھ یا پانچ لاکھ دس لاکھ آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اس سے گزارش کروں کہ تو میرے پاس امانت نہ رکھ تو اس طرح کر یہ مجھے قرض دے دے جب تجھے ضرورت ہوگی میں واپس کر دوں گا اب ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ فرق بڑا نوٹ کرنے والا ہے اور یہ ہماری روز مرہ کی چیزیں ہیں جنہیں ہم جن پہ غور نہیں کرتے امانت میں نے امانت رکھی گھر میں آگ لگ گئی جو امانت میں نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ جل گئی اب جس وقت وہ امانت جل گئی اب میں آپ کو اس کے واپس کرنے کا مکلف نہیں ہوں کازی میرے وہ پیسے چھوڑ سکتا ہے کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں اس کو واپس کرے نمبر ایک نمبر دو امانت جس وقت میرے پاس آئی میں آپ کی امانت استعمال نہیں کر سکتا کہ آپ نے میرے پاس دس لاکھ روپیہ امانت رکھی میں دس لاکھ روپیہ اپنے کاروبار میں لگا دوں یہ میں نہیں کر سکتا امانت میں مجھے یہ اجازت نہیں ہے اب آجائے کرز کے اوپر کرز اگر آپ مجھے دیتے ہیں تو میں کرزے میں اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہوں اور کرزے کے واپس کرنے کا میں مکلف ہوں اگر میرے سے کوئی بندہ وہ کرزے کے پیسے چوری کر کے لے گیا ہے ان کو آگ لگ گئی ہے سہلاب آیا اور اس میں ٹیٹ ہیں اس کے باوجود وہ کرزے کا میں دیندار ہوں میں آپ کو عباد کرنے کا پابند ہوں امانت کی پابندی ختم ہو گئی میرے ڈاکو پڑے ڈاکو لے گئے کرزے میں ڈاکو اگر لے بھی گئے تب بھی میں آپ کو کرزہ واپس کرنے کا پابند ہوں اتنا بڑا فرق ہے دونوں میں ہم امانت رکھ لیتے ہیں اور پیسے استعمال کرتے ہیں یہ گناہ ہے آپ وہ لائے ہوا پیسہ امانت کا استعمال نہیں کر سکتے کرز کا لیا ہوا پیسہ اگر میں نے کرز لیا ہوا ہے اور جو شریع طریقہ ہے کہ پیسے کے لین دین میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے تو اس کے اوپر دو گواہ مقرر کر لو ہم نے گواہ مقرر کر لیے میں مر گئوں جس وقت میرے مرنے کے بعد میری جائدہ تقسیم ہوگی اس میں ان وارثوں کے پاس یہ کرزہ بھی تقسیم ہوگا میرے وارث وہ کرزہ دینے کے پابند ہوں گے کہ یہ اتنا کرزہ لیا تھا آٹھمہ حصہ بھی بھی دے گی ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہیں تو وہ کتنے حصے ہوگا چار حصے اب چار حصے میں دو بیٹا دے گا اور ایک ایک حصہ بیٹیاں دیں گی تو کرز جو ہے یہ کسی صورت میں قابل معافی نہیں ہے جب تک کہ دینے والا خود معاف نہ کریں اس کے علاوہ کرزے کی کوئی معافی نہیں ہے پھر دوسری چیز کرزے پہ آپ منافع بھی کما سکتے ہیں آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عراق کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹے وہ ادھر عراق میں آئے تو انہوں نے مالے کیا اس کو کہتے ہیں بیت المال کا کچھ پیسہ تھا وہ ان دونوں بچوں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ یہ ہماری امانت ہے یہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کے اپنے والد صاحب کو دے دینی ہے کہ بیت المال میں جمعت رہا دیں پیسہ لے لیا انہوں نے کوئی دیاری گزری ابھی وہ ادھر ہی تھے تو انہوں نے کچھ خیال آیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ رقم میں آپ کو دے رہا ہوں یہ رقم میں آپ کو امانت کے طور پر نہیں دے رہا یہ ابھی میں آپ کو کرز دے رہا ہوں یہ میں آپ کو کرز دے رہا ہوں اور یہ کرز ابھی آپ نے حضرت عمر تک پہنچانا ہے اب دونوں گھر جو تھے وہ عالم تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے حضرت ابو عسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے امانت دی اور رستے میں نے ڈاکو پڑ گئے تو یہ پیسہ بیت المال میں نہیں پہنچے گا اور اگر میں نے کرز دیتا ہوں تو کرز انہیں ڈاکو پڑے کچھ بھی ہو انہوں نے کرز قبول کر لیا ہے اب یہ واپس کرنے کے پابان میں بے شک انہیں برستے میں ڈاکو پڑ جائیں انہوں نے کرز دے دیا اب کرزے میں ایک سہولت بھی ہے کہ کرز آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اسے منافع کما سکتے ہیں ان بچوں نے واپسی کے رستے پہ کاروبار کیا کچھ پیسے کما لیا کما کے وہ مدینہ منورہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بتایا اب ہماری طرح کے تو وہ تھے نہیں انہوں نے کہا جی یہ رقم ہمیں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی ہم نے رستے میں کاروبار کیا اور اتنے پیسے کما لیے یہ پیسے ہمارے ہو گیا اور یہ پیسے آپ کے بیت المال کے ہو گیا اب بلکل جائز تھا یہ حساب حضرت عمر نے فرمایا نہیں آپ ایسے کرو کہ جو منافع کما ہے یہ بھی بیت المال میں ڈالو بچوں نے کہا جی کہ بنتا نہیں ہے اب حضرت عمر کی ذہن میں کیا بات تھی یہ نہیں تھی کہ انہیں پتا کوئی نہیں تھا انہیں یہ تھا کہ یہ اگر سہولت میں نے اپنے بچوں کو دی تو سارے کے سارے لوگ اس کے خدا جانے کیا کہ امانی نکالیں گے اور اپنے مرضی سے یہ کرتے جائیں گے تو آپ نے فرمایا نہیں آپ نے یہ سارا دینا مسجد نبی میں اس بات پہ اچھی خاصی بحث چڑھ گئی وہاں پہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہ بولے انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ یوں کریں اس کا نام کرز ہٹائیں اور اس کو کراز کرا دہنے اب کراز اور کرز میں کیا فرق ہے یہ بینک میں یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کرز اور کراز میں یہ فرق ہے میں نے آپ کو پیسہ دیا ادھار اور آپ کے ساتھ یہ بات تہہ کی کہ میں پیسہ دے رہا ہوں آپ اس کو کاروبار میں لگائیں جو منافع ہوگا اس منافع کا اتنے پرسنٹ آپ نے رکھنا اتنا مجھے دے دینا اب یہ سود نہیں ہے کیونکہ اتنے پرسنٹ کا نقصان بھی تو ہو سکتا ہے اگر نقصان ہو گیا تو اتنے پرسنٹ کا نقصان مجھے برداش کرنا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ آپ کراز کہہ دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کیلئے خاموش ہو گئے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر ففٹی پرسنٹ کے راز جو تھا وہ تیہ ہوا کہ منافع پچاس پرسنٹ وہ خود رکھ لیں اور پچاس پرسنٹ کا منافع بیت المال کو دے دیں مطلب اصل رقم جو وہاں سے آئی تھی وہ اور جمع پچاس فیصد منافع کا یہ بیت المال کو بھی فائدہ ہو گیا تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کہیں کسی کو پیسہ دینا چاہیں تو امانت نہ دیں کرز کے طور پر دیں اور اگر اس کو کرز کی بجائے آپ کی راز دینا چاہیں تو وہ بھی کر لیں کوئی حرج نہیں لیکن اس کے ساتھ آپ یہ مقرل نہیں کر سکتے کہ بھائی میں تمہیں ایک لاکھ دے رہا ہوں ایک مہینے بعد میں نے ایک لاکھ بیس زار لینا یہ سعود ہے اس پہ میں پہلے تفصیل بیان کر چکا ہوں پھر بھی کسی وقت انشاءاللہ کریں گے یہ نہیں آپ کر سکتے منافع آپ دیکھ کر سکتے اور اس منافع میں نقصان بھی آ سکتا ہے